تو بھائیو میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی کا باعث بن سکتی ہے کمیابی کمیابی صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک سفر ہے جس میں ہمیں مہنے حضم اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں خوابوں کی پہچان کرنی پڑتی ہے کیا آپ ایک کمیاب کروباری شخص بننا چاہتے ہیں یا ایک عظیم سائنستان بننا چاہتے ہیں کوئی بھی خواب دیکھنا برا نہیں ہے لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے یاد رکھیں کمیابی کا راستہ ہمیشہ ہمدرد نہیں ہوتا اس میں مشکلات آتی ہیں ناکامیاں ہوتی ہیں ہر ناکامی ایک سبق ہے ایک موقع ہے ایک موقع ہے سکھنے کا جتنا آپ کر کر اٹھیں گے اتنا ہی آپ اور کمیابی کے قریب ہو جائیں گے عظم وہ طاقت ہے جو آپ کو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی حمد دیتی ہے اپنے مقصد کے ساتھ وفدار رہیں اور کبھی ہار نہ مانیں جب آپ اپنے خوابوں کے لیے کام کرنے کا عظم کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اور سب سے اہم بات ہمارے لوگوں میں ہیں نا جو تب تھوڑی سی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بس ایک بار دو بار گرنے کے بعد ناکام مینز کے انہیں آپ پر یقین نہیں رکھتے خود پر یقین کرناشتی کو آپ کمیاب ہو جائیں گے جب آپ خود پر یقین کریں گے تو آپ کے قدم مضبوط ہوں گے اور آپ کا سفر آسان ہو جائے گا کمیابی کی کنچی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے خوابوں کی طرف پڑھیں اپنے خوابوں کو دیکھیں محنت کریں عظم کے ساتھ چلیں اور کبھی ہار نہ مانیں یاد رکھیں کمیابی آپ کی منظر ہے کیسے ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بتل سکتے ہیں کمیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا مگر یہ ممکن ہے کمیابی صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کوشش کرتے ہیں جو پیچھے نہیں ہٹتے جو گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے اور جو اپنے خوابوں کی ہاتھر لڑتے ہیں دنیا سے لڑتے ہیں لڑنا پڑتے ہیں زندگی سے لڑنا پڑتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے لیکن نہیں اپنے خوابوں کو واضح کریں اپنا مقصد بنائیں ایک ایک مقصد ہی آپ کو صحیح صحیح سیدھے راستے پر دے جا سکتا ہے خواب کو دیکھیں اس راستے پر چلیں کمیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیابی کا کیا راز ہے یہ جو آپ بڑے بڑے سلویلٹس دیکھتے ہیں جیسے مینز کے رونالڈو میسی بل گیٹس آپ اپنے پاکستانی بائی کو ہی دیکھ لیں شاہد انور کو دیکھ لیں آج وہ کس مقام پر ہے کیا اس نے اس نے میند نہیں کی اس ٹائم اگر وہ ہار مان جاتا تو کیا اس اس لیول پر ہوتا نہیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ میند کرنی پڑتی آپ کمیابی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے صبح جائیں اور مزدوری کریں اور رات کو ہزار پندرہ سو رپے لے کے آ جائیں اگر اگر امیر اس طرح بننا ہوتا تو ہر مزدور اس ٹائم فراری میں گھونتا رول روئس میں گھونتا پٹنگ کیوں یار اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے یہ میند دیا ہے آپ کو اللہ پاک نے اس کو استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کمیابی ملے گی یہ یہ کہنا سان ہے کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گا مگر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے یاد رکھیں میند کبھی زائیں نہیں جاتی جب آپ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنے خوابوں کی طرف ٹڑ رہے ہوتے ہیں چاہے چاہے صبح سویرے اٹھنا ہو یا رات دیر تک کام کرنا اپنی محنت کو کبھی حلقہ نہ لیں ہر کمیاب شخص نے کبھی نہ کبھی نکامی کا سامنا کیا ہے جو لوگ نکامی سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کمیابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے نکامی آپ کا نیاں سیکھنے کا ایک موقع ہے نکامی آپ کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے اس سے سیکھیں اس کا سامنا کریں اور دوبارہ کوشش کریں جب آپ کے پاس سپورٹ ہو تو آپ اپنے خوابوں کے راستے میں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ میں طاقت ہے کہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہر صبح آئینے میں دیکھیں اور خود سے کہیں کہ آپ کمیاب ہوں گے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے مگر بڑا اثر ڈال سکتا ہے کمیابی ایک دن میں نہیں ملتی صبر رکھیں خود پر یقین کریں اور اپنے سفر کا لطف اٹھائیں آپ کی کمیابی چھوٹی ہو یا بڑی یہ آپ کو مزید حوصلہ دے گی آپ کی زنگی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی محنت اور حوصلہ آپ کو کمیابی کی منظر تک پہنچا سکتا ہے کمیابی آپ کی منظر ہے تو اس سے پیچھے مٹھ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں